ایکشری ہوتا ہی ہے کہ ہمارا بہیوئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھیں تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا پھر مثلا ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈسیکشن شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اسے شروع بہت گھبراہت اور بہت پریشانی ہوتی لیکن ایک ایک پارٹ اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کوئی ایڈکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو کبھی کسی نہیں کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مرد اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑھ جاتا ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے دین میں ایسی بے آئی کی باتیں ہیں یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئے تو یہ بالکل درست نہیں اور یہ کیسا دین ہے یہ ہمارا ایک بہت نیگٹیو اٹیچوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں جو کہ درست نہیں اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی عبادت میں خلل ہوتا ہے ماں ہونے کی ایسیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی اس نے ایک میل مجھ کو کی وہ اس قدر بچاری پریشان چھوٹی سی عمر کی بچی تھی شادی ہوگی اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور جو ضروری چیزہ وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ چچک آتی ہے اور بڑے ہو کے ہیں یا کچھ لکھ کر کر دیجئے ایک لڑکی کی ماں نہ تھی چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی جب اس بچاری کو پیڑڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی وہ بھائی پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح تو وہ یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت embarrassment کا سبب بن جاتی ہے کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کا خیرقہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں سہلیوں سے پوچھتی ہیں اوروں سے پوچھتی ہیں ادھر ادھر سے کوئی ان پر ہستا ہے کوئی مزاک اڑھاتا ہے یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود ہمارے ہر عمومن یہ ہوتا ہے سکولوں میں جیسے سیکس ایڈوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھنڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے تو it depends کہ آپ ایک مسئلے کو ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح explain کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خود اپنے اندر پہلے confidence پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی کیوں سکھانا چاہتے کیوں سمجھانا چاہتے یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں یہ ہنسنے کی باتیں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کونسی بات ہے کسی مومن کا یہ مزاجی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرور ڈسکس کی جائیں یا ان کی نام زبان پر لائے جائیں نہیں ہونا چاہتے ہیں لیکن علم کی حد تک عمل کیلئے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں